السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلم على رسوله القریب اما بعد اب آیاء قبر میں عذاب جو ہے وہ صرف روح کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اس میں بھی بہت لوگ کیا ہے شک میں پڑھے رہتے ہیں کہ آیاء قبر کے عذاب میں جب مردیکل قبر میں دفنہ دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے عذاب جو ہے وہ صرف روح کو دیا جاتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی فتح البارک جلد تین صفحہ نمبر دو سو تیتیس پہ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے کسی حدیث کا یہ عنوان قائم نہیں کیا کہ آیا عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ اس میں متقلمین کا جو ہے بہت اختلاف ہے مشہور ہے یہ کہ غالباً امام بخاری نے اس عنوان کو اس لیے ترک کر دیا کہ اس مسئلے میں کسی جانب بھی قطعی دلیل نہیں ہے لیکن اس کے بعد یہ تو علامہ ابن حجر اسقلانی کی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی وسوخ سے نہیں کہہ سکتا کہ آیا قبر کا عذاب کیا ہے صرف روح کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے لیکن علامہ بدر الدین عینی امدت القاری کے جلد آٹھ صفحہ نمبر 147 پہ ذکر کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ بدن کے بعض اززامیں یعنی بعض جو جز ہوتے ہیں بدن کے اس میں حیات لوٹا دی جاتی ہے اور انہی سے سوال ہو انہی سے سوال ہو اور انہی کو عذاب ہو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہو تو اب جب خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہو تو اس میں کیا ہے یہ جسم کے بعض اجزاء کا ذکر ہے کیونکہ ایڑی جو ہے وہ بھی جسم کے بعض اجزاء ہے تو اس حدیث سے یہ بات علامہ بدر الدین آئینی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح طور پر آگئی کہ یہ مسئلہ مستمبت ہوا کہ جسم کو عذاب دیا جائے گا یعنی خشک ایڑیوں کو عذاب ہو تو مطلب کیا ہوا جسم کو عذاب دیا جائے گا جیسا کہ اندد القاری کے جلد دو صفحہ نمبر دس پہ لکھا گیا ہے اور ایک کول علامہ حمام ابن حمام رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب مسائرہ مع المسامرہ صفحہ نمبر دوسو بیالیس اور دوسو تیتالیس پہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں علامہ ابن حمام رحمت اللہ تعالی نے کہ بہت سے اشائرہ اور حنفیہ نے یعنی ایک اشائرہ ہے جو حضرت امام شافعی کے باننے والے اور حنفیہ جو ماترودی حنفی وہ امام عظم رحمت اللہ تعالی نے کی تقلید کرتے ہیں تو وہ بہت سے اشائرہ اور حنفیہ نے قبر میں روح لوٹانے میں تردد کیا ہے یعنی شک کیا ہے کہ قبر میں روح لوٹائی جاتی ہے اس میں انہوں نے شک کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حیات کے لیے روح لازم نہیں ہے یہ دلیل دیتے ہیں کہ حیات کے لیے کیا ہے روح لازم نہیں ہے صرف یہ عمر عادی ہے یعنی وہ ایک ایسا عمر ہے جو کیا ہے متعددی ہوتا ہے چلتا ہے بعض احنام میں سے جو معادے جسمانی کے قائل ہیں یعنی جسم میں لوٹائی جاتی ہے جو اس چیز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم میں روح رکھی جاتی ہے وہ لذت اور علم کا ادراک کرتی ہے یعنی خوشی کا اور درد کا کیا کرتی ہے وہ ادراک کرتی ہے اور جن کا قول یہ ہے کہ جب بدن مٹی ہو جاتا ہے تو روح اسی مٹی کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے اور روح اور مٹی دونوں کو علم ہوتا ہے یعنی روح کو بھی علم ہوتا ہے مٹی کو بھی کیا ہوتا ہے علم ہوتا ہے کیونکہ وہ روح اس مٹی کے اندر کیا ہے سرائط کر جاتی ہے اس قول میں یہ احتمال ہے جو انہوں نے کہا ہے تو اس قول میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کہ روح ایک جسم لطیف ہے یعنی روح ایسا جسم ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے جیسے جسم لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اپٹوبلیٹ کی روشنی ہے اب وہ روشنی ہے لیکن اس کو کیا ہے ہم آر پار ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم اپنے ہاتھ میں اپنے اس میں سما نہیں سکتے تو وہ روح بھی ایک جسم لطیف ہے اور بدن سے کیا ہے وہ الگ ہے مجرد ہے اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بعض احناف بعض احناف مثلاً امام ماتوریدی اور ان کے متبعین یہ کہتے ہیں کہ روح جسم سے مجرد ہے جسم سے کیا ہے الگ ہے لیکن امام ماتوریدی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قبر میں گوشت کو روح کے بغیر کس طرح درد پہنچایا جائے گا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قبر میں جو جسم ہے گوشت ہے اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو اس کو عذاب کس طرح پہنچایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے دانت میں درد ہوتا ہے اب دانت میں تو یہ روح نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی درد ہوتا ہے حالانکہ اس میں روح نہیں ہوتی دانت میں وہ لکھتے ہیں اسی طرح موت کے بعد جب روح جسم کے ساتھ کیا ہے متصل ہوگی جسم کے ساتھ کیا ہے منفصل ہوگی جدا ہوگی تو اس میں درد ہوگا اس میں کیا ہوگا درد ہوگا اگرچہ اس میں روح نہیں ہوگی اگرچہ اس میں کیا ہوگی روح نہیں ہوگی تو اس حدیث کے کہتے ہیں موضوع ہونے پر بالکل واضح ہے اور یہ مخفی نہ رہنے کے کہ مٹی سے مراد جسم کے باریک اجزاء ہیں یہاں پر جو مٹی سے مراد ہے جسم کے باریک اجزاء ہیں اور ان میں سے باج اززاء کے ساتھ بھی روح کا اتصال لذت اور علم کے ادراک کے لئے کافی ہے یہ علامہ ابن حمام فرماتے ہیں اس کے بعد علامہ قاسم بن قاسم بن قتلوبغا حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں شرح المسائرہ مال مسامرہ میں لکھتے ہیں کہ علامہ قونوی نے کہا ہے کہ کفار کی روحیں ان کے جسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں یعنی کفار کی جو روح ہوتی ہیں ان کے جسموں کے ساتھ متصل ہوتی ہیں ان کے روح کو عذاب دیا جاتا ہے اور ان کے جسموں کو تکلیف ہوتا ہے جیسے سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے اور مومنین کی روحیں اللیین میں ہوتی ہیں اور ان کا نور جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے یہ ان کا قول ہے جیسے سورج آسمان پر ہے اور اس کا نور زمین پر ہے یہ علامہ قاسم کا قول ہے علامہ ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مرقات کے جلد ایک صفحہ نمبر دو سو تین پر ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے جسم کا جز جزے اصلی یعنی جو اصلی جز ہے وہ جز ہے جو اس کے جسم میں اول عمر سے لے کر آخر عمر تک باقی رہتا ہے وہ جزے اصلی ہے اس کے بدن کی فربہی یعنی موٹا پن اور لاغری کے ہر دور میں وہ جز مشترک رہتا ہے اسی کی حیات سے سارے بدن کی حیات ہوتی ہے اور جب انسان مر جائے تو خواہ اس کو قبر میں دفن کر دیا جائے یا اس کو درندے کھا لیں اس کے بدن کا وہ جزے اصلی جس جگہ بھی ہو اس کی روح اس جز کے ساتھ متعلق رہتی ہے اور یہی قول جو ہے زیادہ درست لگتا ہے اور اس تعلق کی وجہ سے اس میں حیات آ جاتی ہے تاکہ اس سے سوال کیا جائے پھر اس کو سواب یا حذاب دیا جائے اور اس عمر میں کوئی بعید نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات اور کلیات کا عالم ہے اس لئے وہ بدن کے تمام اجزاء کو ان کے پورے تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سا جز کس جگہ واقع ہے اور کون سا جز اس کے بدن کا جزے اصلی ہے اور کون سا جز زائد ہے اور وہ جزے اصلی اس کے مکمل بدن میں ہو یا کائنات میں ہو کہیں اکیلا ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو اس کے جز کے ساتھ متعلق کرنے پر قادر ہے بلکہ اگر ایک انسان کے بدن کے تمام اجزاء مشارق اور مغارب میں منتشر ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس انسان کی روح کو ان تمام اجزاء کے ساتھ متعلق کرنے پر بھی قادر ہے یہ علامہ ملالی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہ تو اب اور یہی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ انسان کا جو ایک جزے اصلی ہے اس میں روح ہمیشہ باقی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمام جسم کے کیا ہے وہ اس کو زندگی عطا فروا دیتا ہے علامہ جلال الدین سیوتی شرح السدور کے صفحہ نمبر پچھتر اور چھئتر پر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمیت کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے خواہ اس کو قبر میں دفنایا جائے یا ان کو سولی پر لٹکایا جائے یا وہ سمندر میں گرک ہو جائے یا ان کو جانور کھا لیں یا وہ جل کر راک ہو جائیں اور اس کے ذرات ہوا میں منتشیر ہو جائیں جس کو عذاب ہونا ہے ہر حال میں عذاب ہوگا اور اہل سنت کا اس پر اس پر اتفاق ہے کہ عذاب اور ثواب کا محل روح اور بدن دونوں ہے کہ قول الگ الگ ہے سب نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی ہے لیکن اصلے مسئلہ جو ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے کہ اگر اس کو دفنا دیا جائے تو قبر میں عذاب جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے یہی اہل سنت کا بھی اتفاق مسئلہ ہے ایسے ہی اگر کوئی جل جاتا ہے یا کوئی ڈوب جاتا ہے یا کسی کو درندے نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ قدرت سے ان تمام کو اگر عذاب دینا چاہ رہا ہے تو عذاب بھی روح اور جسم کو ہوتا ہے اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے سوال کا جواب جب وہ مکمل دے دیتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے نم کا نومتی العروض سو جا جیسا کہ دلہن پہلی راست ہوتی ہے تو مطلب کیا ہوا اسے کہ مطلب یہ ہوا کہ سو جا تو اب سونے کا تعلق روح سے تو نہیں ہوگا جسم سے ہوگا اور جب جسم سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دے گا اور عذاب بھی دے گا تو یہی مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جسم میں عذاب جو ہوتا ہے قبر میں وہ کیا ہے روح اور جسم دونوں سے ہوا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم